میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایز سٹورنٹ ایز پاکستانی جو کانسلنگ کرائیس ایک سٹورنٹ فیس کرتا ہے وہ یونیورسٹی لائف منٹر ہونے سے فوراں پہلے کا ہوتا ہے تو کیا آپ کا یہ انیشیٹیو جو ہے اس گیپ کو فل کرنے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہم کامیاب جوان ڈیجیٹل مرکز لے کے آ رہے ہیں وہ سب ہی کے لیے ہوگا جو فیزیکل مرکز ہم نے بنانے شروع کی ہیں ابھی شروع کی ہیں ابھی پندرہ بیس بن چکے ہیں ایک سو آٹھ ہم نے مکمل کرنے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں تو اس میں مجھے جو لیمیٹیشن نظر آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا وہ کیا کرے گا تو اس کے لیے تو ایک ہم کامیاب جوان ڈیجیٹل مرکز لے کے آ رہ لائن جس کو ہم یوت پلس کے نام سے لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ٹوئنٹی فور سیون ہم کوشش کر رہے ہیں لے کے آئیں جو کہ کیریئر کانسلنگ کے ساتھ ساتھ ویسے ہی آپ کو ایک منٹرشپ کی ضرورت ہے تو اس ہیلپ لائن کے اوپر بھی ہماری ٹیم بیٹھی ہوگی پاکستان کے جو لاکھوں کروڑوں نوجوان ہیں جو بھی کسی طرح کی بھی اگر کوئی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا ان کے کسی بھی طرح کی کانسلنگ کی ضرورت ہے ہماری ٹیم بیٹ بیٹھ